بچے پروپین کا فارملا ہی ہوتا ہے سی ٹی ایچ ایٹ یاد رکھی گا ہائیڈرو کاربن کوئی بھی ہو یہاں پر ہم لب اکسیزن کے بات نہیں کر رہے وہ بعد میں بیلنس پر لیں گے کتنے چاہیے ہیں کہ بچے ہائیڈرو کاربن کوئی بھی ہو چاہے الکین ہے چاہے الکین ہے چاہے بنزین ہے ان کی کمبسن ہوگی تو دو پروڈکٹس مست ہیں ایک بنے گا اس میں کاربن ڈا ایک سائیڈ اور ایک بنے گا اس میں وارٹر بچے بیٹا ہم گنٹ بچے دو پروڈکٹس مست ہوتی ہیں کاربن ڈا ایک سائیڈ اور وارٹر اب کاربن ڈا ایک سائیڈ اتنے بنتے ہیں جتنے ہائیڈو کاربن کے اندر ہوں کاربن لیکن یہاں پر تین کاربن ہیں تو کاربن ڈا ایک سائیڈ کے تین موز بنیں گے بچے وارٹر اتنے بنتے ہیں جتنے ہائیڈو کاربن میں ہائیڈروجن ہوں اس کو ہاف کرتے ہیں لیکن اس میں آٹھ ہائیڈروجن ہے تو اس سے جو وارٹر کے ملکول بنیں گے that will be 4 ڈا ایک سائیڈروجن ہے تو پروپین کے کیس میں جو سی او ٹو ہیں وہ تین بنیں انٹر وارٹر ہیں وہ چار بنیں تو رائٹ اوکشن آجائے گا چارلی اب او ٹو کتنے چاہیے آپ کو تو بچے اس کا فارمولی ہوتا ہے کہ تھری این پلس ون آور ٹو بٹ ریمیمبر جس ون کہ یہ او ٹو کتنے چاہیے یہ صرف پر صرف اپکیابل ہوتا ہے الکینز کے لیے تو میں نے تو بچوں کو یہی چیز سکھاتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے پروڈکٹ بنا رہیں پروڈکٹ بنانا کے بعد دیکھیں کہ وہاں پر کتنے اوکسیجن موجود ہیں اس حساب سے آپ کو بیلنس پر لائی یہاں پر تین دو بچی اوکسیجن اور چار یہاں پر رہے ہیں مطلب ٹوٹل آ کے پاس دس اوکسیجن ہے تو میں او ٹو کو فائی سو ملٹی بلائے کر دوں گا لیکن اگر یہ والا فارمولہ پلائے کریں تو اینڈ کی آپ ہم لاتھو ٹرپوٹ کریں گے کیوں کہ تین بار بنیں تو تین تین بار نو پلس ایک دس ہو جائے گا دوس کو دو پر ڈیوائی کریں گی تو ہماری پاس پای وار ٹو ہی بنیں گے تلکے بچے ہمارے پاس جائے وہ ایک سیمپل سا شورٹکٹ ہے بیٹ اگر پیٹنگیٹس اپلکی بلالان لی پورتا الکینز نیکس پسین اگی ریاکشن دیا گیا کہ سے کسی بتائیں کیا ہے بچے ایتھین کے ساتھ ریکشن ہو رہا ہے in the presence of H2O4 اتھین میں وارٹر ایڈ کریں in the presence of H2O4 اس ریکشن کو Hydration of Alkine کا نام دیا جاتا ہے یہ بنا CH2 جب میں اس میں وارٹر کا مالیکل ایڈ کروں گا تو ایک آدم کے پاس سلی جائے گی Hydrogen اور ایک آدم کے پاس سلی جائے گی OS تو بچے میرے پاس ایک پروڈک بنیں گی that will be CH3 CH2OA ایتھانور کی فورمیشن ہوگی اب میں نے اس کا ریکشن کروڑا ہے Concentrated H2O4 کے ساتھ اب بچے جو Concentrated H2O4 ہے آپ کو بہن پڑھا ہوئے کہ Concentrated H2O4 P4O10 HNO3 all of these are dehydrating agent جو اس میں سے وارٹر کو ریمو کروا رہے گی جب میں یہاں پر اس کا ریکشن کروڑا Concentrated H2O4 کے ساتھ تو بچے یہاں پر dehydration ہوگی اوہ اچھ اگر Alpha Carbon سے ریمو ہو رہا ہے تو Hydrogen جو ہے وہ بیٹا کاربن سے ریمو ہوگی تو آپ کے پاس جو پروڈکٹ بنے گی CH2 ڈربربون CH2 دوبارہ سے ایتھین بناندی تو ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹا اوکشن جائے گی ڈیٹا اوکشن اگر وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پر وائٹ کیا ہے تو پھر آپ کو انہیں بولنا تھا پھر وہ ہمارے پاس ایتھانول ہے یہاں پر جو ڈیٹا اوکشن ہے ایتھانول ہے اچھا اس میں بیسکلی جائے پر ایمبر پورٹین کا ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے وابس لیبس میں تو نہیں ہے لیکن یاد رکھیں ایتھین کے پولیمریزیشن جو ہے نا یہ ایڈیشن پولیمریزیشن ہے اور جب بھی ایڈیشن پولیمریزیشن کروائید جاتی ہے تو جو ڈبل بانڈ ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں سنگل بانڈ میں اگر آپ لوگ بک کے اندر بھی دیکھیں وہ شرمہ بنائے دوسرے مفضل مطلب اس کاربون کے جس کا سنگل بانڈ ایک کاربون کے ساکھ سنگل بانڈ دوسرےBUہ تکے سنگل بہنڈ ہوتی ہے تو یہاں پر ایٹ اوپشن آپ سے یہ بھی پور سکتا ہے کہ پولیمریزیشن کے اندر ہیپریڈیزیشن چینج کیا ہوتی ہے تو بچے ایسپی ٹو سے ایسپی تری ہیپریڈیزیشن کے اندرہ چینج آتی ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کیسے بچے پولنگ کلاس اورکینی کمپاؤنڈ ناؤن ایس اولیفنس تبچے اولیفنس الکینز کو بولا جاتا ہے الکینز کو پیرافینز بولا جاتا ہے بکوز اس کے لیسے ایکٹیوٹی اور الکینز کو ایسی ٹائلینز کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس پر ایک پہلا میمبر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایسی ٹائلین ہوتا ہے پیسن نوبر 32 ہے کہ ایسا جی آرڈر آف دی ہیڈیشن آفر کو ہول نہ یہ آرڈر پولو کرتی ہے کہ ترشیل کو ہول سب سے زیادہ ایزیلی ڈی ہیڈیڈیٹ ہوتے ہیں پھر سکینج آفر پرائیمریز کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے تو بچے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترشیلی کاربو کرتائن is more stable بیسیکلی اس ریاکشن is the two step process اور اس میں جو انٹرمیڈیڈ بنت ہے نا وہ بنتی ہے کاربو کرتائن اور جب ہم نے کاربو کرتائن سے بات کرتے ہیں تو بچے کاربو کرتائن جو سب سے زیادہ stable ہوتی ہے وہ ترشیلی ہوتی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے ترشیلی کاربو کرتائن یہ stable دب ہوگی اگر کسی نہ کسی درہا میں کاربن کے اوپر یہ پوزیٹیو چارڈ ہے نا اس کو کمپنسیٹ کرتا ہوں پوزیٹیو چارڈ کو ختم کرنے کی کوشش کرو بچے کاربن کے اوپر پوزیٹیو چارڈ ہے میپر سے یہ electron deficient ہے اگر میں electron کی deficiency کو ختم کرتا ہوں تو یہ stable ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ہیں تین CH3 group اور CH3 ایک الکائل دوت ہے اور الکائل دوت ہے as the ability to donate the electrons یہ کیا کہتے ہیں یہ electron کو donate کرتے ہیں جب یہ electrons اس کاربن پر donate کریں گے تو کاربن کے جو electrons کی deficiency ہے نا وہ کسی نہ کسی اترہ ختم ہو جائے گی پوزیٹیو چارڈ کو کمپنسیٹ کر لیا جائے گا تو ترشری کاربو کرتائن ہم نے بولیں گے stable ہو جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں میں پرائمری کے بات کروں تو اس کے ساتھ بھی الکائل گروپ اٹیٹ ہوتا ہے پر ترشری کے کیس میں تین الکائل گروپ سے پرائمری کے کیس میں ایک الکائل گروپ ہے تو ایک الکائل گروپ تو اتنے electron donate نہیں کر سکتا تین گروپ سے ہیں بہت ہے جو ہے وہ donate کر سکتے ہیں اس وجہ ہمیں کہ ترشری کاربو کرتائن being more stable جو کی انٹرمیری ایٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو order of dehydration ہوگا اس میں ترشری سب سے زیادہ جائے وہ stable بنے گی پھر secondary آ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس پرائمری بنے گی یہاں پر اس کے بعد کہتا ہے پرائمری کاربو نائن کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں یہاں پر کیونکہ وہ بنتی بھی نہیں ہے چارلی میں کہتا ہے کہ انٹرمیڈیئر پروڈکٹ فارمیز الکوکسائیڈ آئین تو الکوکسائیڈ آئین بھی جہاں پر جوہاں انٹرمیڈیئر نہیں بنتا بلکہ انٹرمیڈیئر بنتا ہے ہمارے پاس ترشی کاربو کرتائیں 33 میں پوچھا گیا کہ ایڈیشن اف الیجن ان الکین takes place in the presence of بچے انیٹسولونٹ کی مجردی میں ہوگا اور انیٹسولونٹ جا وہ ہمارے پاس فارمیز الکوکسائیڈ اف الکنیڈی پر بچھا لی question 34 کہتا تھا conversion of benzene into toline is an example بچے بنزین ہے ہر کاربن کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہائٹ اوکشن اگر میں کسی طرح ایک ہائٹ اوکشن کو substitute کر دوں cH3 گروپ کے ساتھ تبچے ایک چیز کو نکال کرس کے جگہ پر دوسری چیز ایڈ کر دینا ہے جو سبسٹویشن کے اندر آتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو اگر آپ کے پاس جو گروپ ہے وہ ایک سے زیادہ ایٹمز کے اوپر مشتمل ہو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر چیز اس کو نوڈرن کر لیے گا اگر آپ کو اگر اگر مجتمل ہے مور دن ون ایٹمز کے اوپر تو بچے آپ لوگ چیک کریں گے ڈائریکٹلی اٹیچ ایٹم کو میں یہاں پر جو گروپ موجود ہیں میں ڈائریکٹلی اٹیچ اٹیچ اٹم کو ریڈ کلر کے ساتھ مارک کرتا ہوں جیسے بچے سی این میں ڈائریکٹلی بنزین کے ساتھ جو اٹیچ ہوگا ہے وہ کاربن ہے ان کیس اوپ سی ایچ اوپ جو ڈائریکٹلی اٹیچ ہوگا بچے ڈائریکٹلی اٹیچ ہے آپ کی کاربن ہے اس کی ٹی اٹیچ اٹیچ اٹریچ اٹیچھ زیادہ ہوت سے دیکھو زیادہ ہوتا ہے اگر جو ڈائریکٹلی اٹیچ 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 سوکرک ہوتے ہوگا اگر جو ڈائریکٹلی اٹیچ 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 پیش بھی تیسو اٹریچہ سے اس کو بے بچے ہمارے پاس ہوگا بتا قریم اٹریچین پانس ہے compartmentاتک سوکرکی سب کے اندر ایک زیادہ ہے نا انہیں کو کلیریپائی کروں تو بچے یاد رکھیں گا پانچ الیمیٹس کی الیکٹرونی کنفیگریشن کا سوریس آئیڈی ہونا چاہیئے فالورین ہے اوکسیجن ہے نائٹروجن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے کارپن بچے فالورین کی الیکٹرونیگٹوٹی ہے اوکسیجن کی الیکٹرونینگٹوٹی ہے 3.5 نائٹروجن کی الیکٹرونیگٹوٹی ہے 3.2 اور کارپن کی الیکٹرونیگٹوٹی ہے دو پائی ایسی ایک بچے سی این ڈائریکٹلی اٹیش ہے کاربن اور اس کے ساتھ ہیں نیٹوزن آپ نے کاربن کو دیکھا کہ اس کی электro naiqtivity نائٹوزن کے مقابلے میں کیا ہے تو کاربن کی elektro naiqtivity نائٹوزن کے مقابلے میں کم ہے جب elektro naiqtivity کم ہوگی تو یہ meta directing group ہوگا یہ meta cho directly attached ہے کاربن کاربن کے ساتھ ہے hydrogen بھی اور oxygen بھی تو کاربن کی elektro naiqtivity 7 جڑے ہوئی اکسیوزن کے مقابلے میں کم ہے تو آپ لوگ بولیں گے یہ بھی ہمارے پاس میٹا ڈائریکٹنگ روپ ہے سی ڈبڑو ایچ کاربن ڈائریکٹنگ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ ہے اکسیجن اگن کاربن کی ریکن ایکٹیوٹی اکسیجن کے مقابلے میں کم ہے تو اس ون ہی زیادہ سوا میٹا ڈائریکٹنگ روپ بچے آگے ہے او سی او آر ڈائریکٹنگ اٹیچ ہے اکسیجن اور آگے کیا چیزیں مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور اگر اکسیجن کی کاربن کے مقابلے میں زیادہ ہے تو اتنی بھی کنیز ہیں اور تو اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو بچے اگر کاربن اور ہیڈرزن کی مقابلے میں کم ہوگی تو یہ عورتوں کی ہمارے پاس ہوں گے تو اگر میں نے کچھ کرنے تو ہمارے پاس پہنچے گی ہمارے پاس پہنچے گی ہمارے پاس رائکنگ کو نمبر 36 کے all of the following example of polycyclic aromatic بچے بائی پینائز دو بنزینگ اس طرح سے اپس میں اٹھچ ہیں یا polycyclic ہے اس کے بعد ہے زائلینگ بچے زائلینگ بنتا ہے جب بنزینگ کے ساتھ دو چیہ تھی گروپ جو ہیں وہ اٹھچ ہوتے ہیں تو اس میں تو صرف فیک ہی رنگ ہے اور اگر اس کے اندر ایک رنگ ہے تو بچے ہمارے پاس مونو سائلی کیا پولی سائلی کیا تو نہیں ہے ڈائٹ اپشن زائلین ہوگا انترسین اور نیفلین کے اندر تین جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ہے وہ پولی سائلی کیا ریمیٹک ہیٹو کاربن کی ڈامپل کے اندر آئیں گے نیکس ایڈی ون ٹو ڈائی برومو ایتھین کر رہا کر لیتے ہیں ایتھین اور ون ٹو ڈائی برومو مطلب اس کے اوپر بھی برامین اٹیش کریں اور اس کے اوپر بھی برامین اٹیش کریں تو بچے باقی ھاتیش کریں به잖아요 بہت ٹی زیلز بہت ایک چیز وہی ہے کہ اس نے ایک چیز خراب ڈائی بچے بچے کے لیٹج اس کو یہاں پہ بہت شکل Chop序 کرنا چاہی جو ایک اندر throat بودھوں پھوہ م Rouge جنگا ہےسے ہے sided ، ایک سیلی میریم تو بچے سکتا ہے یہ ہے ایٹ کار بان سے ہانے آخر ہیں ہوتا ہے دوسرے کار بان سے ڈائی بھلا ہیلوجینیشن ہوتی ہے اور جب ڈی ہیلوجینیشن ہوگی کی جو ہے وہ بی آر کے ساتھ ملکے ایک کے بی آر بنا دے گا یہاں سے ایک ہیلوجین کے ساتھ ملکے وارٹر بنا دے گا پہلے اس ٹائم میں جو آپ کے پاس بنا گی دیکھ بی سی ایج پرومین ڈبل بانڈ سی ایج ڈو بٹ اس نے کہا کہ دو کیو ایچ لینے آپ کے ساتھ ملکے بنا دے گا پیچھے بچھے ایک مزید بانڈ بڑھ جائے گا بچھے پروپائن کے ہیڈریشن کروانے میں پروپائن لکھتے ہیں اس کی ہیڈریشن کروانے ہیں اور آٹھر ایڈ کروانے ہیں مارکونکو رول آپ لوگ اپلائے کریں گے مارکونکو رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ نیگٹیو پارٹ آف ایڈریشن گوز سوڈیٹ کاربن بچھے لیس نمبر آف ایڈریشن ایٹم تو نیگٹیو پارٹ جب ہمارے پاس ہو اچھا ہے یہ انسیچ ریٹی کاربن کے پاس جائے گا جس کے پاس ہم ہیڈریشن ہیں تو انٹونو کاربن میں سے جو لیس ایڈریشن ہیں وہ اس کاربن کے پاس ہیں اس کا مطلب یہ جو او ایچ گروپ ہے وہ اس کاربن کے پاس جائے گا اب اچھا اگر آپ لوگ اس کا ایوپیک نیم دیکھیں تو ٹین کاربن اور لی رہوں گے نمبرنگ آپ لوگ یہاں سے سٹرائٹ کر دیں گے تو تو کے اوپر وچ موجود ہے اور اگر آپ لوگ نے اس کو ایوپیک نیم دینے تو ایوپیک نیم دیتے ہوئے وچ کو پریفنس بھی جائے گی اس کو بیسے بھی پروپین ون پروپین نہیں ہو سکتی ہے تو پروپین اس کے پاس پوزیشن نیمبر ٹو کے پرویسہ تک ٹو اول تو بچہ یہاں پہ ہمارے کاریٹ اوکشن نیمبر چار لیا جائے گا نیکس دیکھیں کہتا جی تھائیل بنزین بچے تھائیل بنزین بچے تھائیل بنزین بچے تھائیل بنزین بچے تھائیل بنزین جب الکائل بنزین کے آپ لوگ اکسیڈیشن کرواتے ہیں تو آپ کی بھو کہتی ہے اچھائیل بنزین بچے ہے altijd الحقیل بنزین بچے ہمیشہ اکسیڈائیشن بنزاگ ہی بنایے گا اب یاد رکھیں اگر الکائل گروپ کے اندر ایک ہی کاربن ہوتا دو سی ڈیک ہوخرت نیمبر چی تو جو باقی کے بچے ہوئے کاربن ہیں وہ سیو ٹو میں اور آپ لوگ اوکسیڈیشن کروا رہے ہیں تو اوکسیڈیشن کے لیے نزیدے میں یہاں پر واٹر بھی بنے گا اگر اکیشن کو بیلنس کریں اچھا بچے ایک اور چیز اوکسیڈن کتنے اگر ایک اور ایک اور کتنے کے لیے تین اوکسیڈن کے لیے اچھی ہیں تین سے ملٹیپیلائے کے دینا ہے اگر ایک کاربن ہے تو تین اوکسیڈن سے دو کاربن ہے تو آج اوکسیڈن کتنے سے اگر اوکسیڈن کے بات پر ہوں تو اچھے اوکسیڈن ہیں ان میں سے دو یہاں پر آگئے اور دو چاہ اور ایک اکسیجن یہاں پر ہے اس کا مطلب اس کا میں ٹو سے ملٹی بلایا کر دوں تو یہ بھی ہمارے پاس یہ ہو گئے اس کے بعد اگر ہائیڈروجن دیکھیں تو تین اور دو پانچ ایک ہی ہائیڈروجن تھا اور چار ہائیڈروجن یہاں پر تو یہ آپ کے پاس ایکویشن گیا وہ بیلنس ہے اب آپ کے پاس جو تین پروڈکس ہیں وہ بتائیں کون کونسی ہیں ایک سی ڈیو ایچ ہے اور ایک ہمارے پاس واٹر ہے تو بچے یہاں پر جو ڈائٹ اوکشن ہے وہ ہمارے پاس چاہ لیا دائے گا کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹیسٹ ایف استعمال کے اجازت ہے تو ڈسٹنگوش بیٹوین ون بیو ٹائن ڈو بیو ٹائن ڈو بیو ٹائن بچے آپ کے بک کے اندر نا اسڈک نیچر افل کائن کا ٹاپک موجود ہے یاد رکھے گا الکائن جو ایسڈک ہوتی ہے نا اونلی ٹرمینل الکائن ٹرمینل الکائن سے مرادی یہ ہوتا ہے کہ ٹرپل وانڈ کاربن برون گو پر ہونا چاہیے اب آپ کے بھوک کے اندر ایسڈک نیچر افل کائن کے اندر جتنے بھی ریاکشن ہے وہ سارے کے سارے ٹرمینل الکائن کے لیے ہیں اور ان میں سے ایک ریاکشن ایس ہے جو کہ ٹولنز ریجنٹ ہے انہ چپور سیاہ لیندہ پریزنس سیلو نائٹریٹ جو آپ لوگ ریاکشن کرواتے ہیں نا وہ ٹولنز ٹیسٹ ہے بچے یاد رکھیں ٹولنز ٹیس ون بیو ٹائن شو کر سکتا ہے ٹو بیو ٹائن نہیں کر سکتا کیونکہ ٹو بیو ٹائن میں ایسڈک نیچر ہوتی ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اگر میں ٹو بیو ٹائن کا سٹرکچر درہ کروں تو بچے ٹرپلی بانڈی کاربن کے پاس تو ہائیڈوجن ہی نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں الکائنٹ وہ ایسڈک ہوتی ہیں جب ٹرپل بانڈ ٹرمینل کے اوپر ہوگا بچے اگر ٹرپل بانڈ ٹرمینل کے اوپر ہوگا تب بھی تو اس کاربن کے پاس ایک ہائیڈوجن ہوگا جس ہائیڈوجن کو فلوز کرے گا اور وہ اسے دی کہلائے گا اور جب بھی یاد رکھے گا ڈسٹنگویش کی چرم آتی ہے ڈسٹنگویش کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک احسار یاکشن بتانا آتا ہے جو کوئی ایک چیز شو کرے گی دوسری ناشتوں کرے اب میں سے ون بیو ٹائن جو وہ ٹولنٹ شو کرتی ہے پروڈکٹ بناتی ہے جبکہ جو ٹو بیو ٹائن ہیں وہ یہ والا ریکشن شو نہیں کرتی کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسڈک ہائیڈوجن ہی موجود نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہمارے پاس ٹرمینل 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 اور ساتھ ہیزار بچے جو فور می کے ایسے رہے ہیں وہ بھی ٹولنٹ شو کرتا ہے لیکن اگین آپ کے سی لیگل سے چھوڑی سے آگے جا کا چیزیں ہیں لیکن ان کو فیکس کی بناتی ہے وہ یاد رکھیے گا صرف یہ ہی نہیں کہ ایل ڈی ہائٹ شو کرتے ہیں ڈی ہائٹ بھی کریں گے اور آپ کے بک کے اندر ہی ایک سامپل ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرمینل 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 ٹرمین جگہ پر جا کے لگے گا لیکن وہ کونسی پوزیشن جو پر جگہ کے لگے گا تو کلورین آپ پر لگائیں گے یہ بتائے گا انوٹو گروپ کہ کہاں بھی لگے گا ابھی میں آپ کو پر بتا کے آیا کہ دیکھیں اگر اس کی سائٹ والے ایٹم سے مقابلن کم ہے تو یہ میٹا ڈاڈاڈیکٹن گروپ با مطلب یہ کہ یہ جو کلورین آکے لگے گا وہ میٹا پوزیشن جو پر آکے لگے گا اب اچھا ہم نے اس کو نام دینا ہے نام دیتے ہوئے کہتا آپ لوگ پہلے الفابیٹکلی چیک کریں N ہے اور کلورو جو ہے وہ C ہے الفابیٹکلی جو چیز بعد میں آتی ہے اس کو کاربن نمبر ون بول دیں اس کو میں کاربن ون بول دوں گا یہ 2 ہے تو یہ ہمارے پاس 3 ہے یا اسی کام لوگ ہے وہ میٹا پوزیشن کا نام بھی دیں گے تو بچے اس کا ایفیکٹ نیمٹیا بنے گا میٹا کلورو اور N اور 2 بنزین کے ساتھ اٹیک ہو تو نائٹرو بنزین تو بچے یہاں بھی ہمارے بچے دیکھیں دو چیزیں ملیں اور ملکے ایک چیز بنا دیں اس کو بہت ڈیشن رییکٹن سبسٹیٹوشن سببھوٹی جس میں پڑھتے ہیں کہ سی اچھ پور ہے میں اس کا سی ایک چونکہ سا رییکشن کر رہا ہوں ایک ہارڈرزن ایک کلورین پر اپلیس کر دیں یہ کہلائے کا سبسٹیٹوشن رییکشن لیکن جب دو چیزیں مل رہیں گے ایک ہارڈرزن اس کاربن کے پاس ایڈ ہو گیا پرامین اس کاربن کے پاس ایڈ ہو گیا جبل بانڈ پرمیٹ ہو گیا سنکل بانڈ میں تو یہ اڈیشن رییکشن ہے اس کا مطلب سبسٹیٹوشن تو نکل گئے اب یہ الیکٹروفلک ہے یہ جگہ کیونکہ الکین کے پاس پیر بانڈ آویلی بل ہے اور پائر بانڈ ایزلی اکسپوز ہوتے ہیں وہ آویلی بل ہوتے ہیں کسی بھی لیکٹروفائل کے لیے تو الیکٹروفائل آپ کے بہت سے وہاں سے لیکٹان لے کے جا سکتا ہے اس وجہ سمجھے بلتے ہیں کہ بہت دن کے جو رییکشن ہوتے ہیں وہ الیکٹروفلک بھی بہت کیونکہ سکتے ہیں اور ایڈیشن سبسٹیوشن بٹس ایساں سبسٹیوشن ری ایکشن سیٹریٹر کمپاؤنڈ کی کریکٹریسٹک ہوتی ہیں اور اڈیشن ری ایکشن سیٹریٹر کمپاؤنڈ کی کریکٹریسٹک ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایلیکٹو پلک اڈیشن آ جائے گا آگے دیکھیں کہتا ہے ریمیٹی کمپاؤنڈ سے ڈیائش ہی ڈیائش ہی ڈیائشن ٹو کاربن ریشو بچے اگر میں الکینز کی بات کروں تو سی سکس ایج پورٹین اگر میں بنزین کے بات کروں تو سی سکس ایج سکس یہیں سے بتا دیتا ہوں کیا پوچھنا چاہ رہا ہے وہ ہم لوگ ہائیڈروجن ٹو کاربن ریشو بھی نکالتے ہیں اور ہم لوگ کاربن ٹو ہائیڈروجن ریشو بھی نکالتے ہیں اگر میں الکین کے لیے نکال دوں ہائیڈروجن ٹو کاربن ریشو تو پورٹین بائی سکس میرے پاس تانسر آئے گا ٹو اگر میں بنزین کے لیے کاربن اوبر ہائیڈروجن ریشو نکال لنگا تو آنسر آئے گا بان تو بچے یاد رکھیے گا بنزین کے لیے ہائیڈروجن ٹو کاربن ریشو لو ہوتی ہے اس کا جو ہمارے پاس ہے لو اگر وہ کہتے ہیں کاربن ٹو ہائیڈروجن ریشو بچے اس میں کاربن ہے سکس ہائیڈروجن ہے پورٹین آپ لوگ اس کو سوال پڑیں گے جب سی سکس اے سکس ہے اس میں کاربن نکال لیں گے تو الکین ہو الکین ہو الکین ہو سب کے لحاظ سے جو بنزین ہے اس کی کاربن اوبر ہائیڈروجن ریشو جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے اور ہائیڈروجن اوبر کاربن ریشو کیا آپ کی ہے لو ہوتی ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور یہی آپ کی ایکسیس ایس شورٹ پرسنگ بھی تاکہ ہے وائی بنزین باندھ بیتا سوٹی فریم تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمام کاربن جس میں کاربن اوبر ہائیڈروجن ریشو زیادہ ہو تو وہ سوٹی فریم کے ساتھ جلتی ہیں کیونکہ اس میں کچھ کاربن ان بنٹ بچ جاتے ہیں وہ جلتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے سوٹی فریم ریشو ہو رہا ہوتا ہے کیا یہاں پہ ہماری پاس جو رائیٹ اوپسن آ جائے گی لو نیکس دیکھیں سوٹی فورٹی فور ہے کیسے ڈیشی دن بنزین آدھ اٹھ پنٹینز دو دو پیرہ ڈیریکٹن گوٹس بچی جب ایکٹی بیٹی کا آرڈا لکھتا ہے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اور دو پیرہ ڈیریکٹن گوٹس سب سے زیادہ ڈیریکٹیو ہوتی ہیں اس کے بعد بنزین ڈیریکٹیو ہوتی ہے اچھا اور دو پیرا ایکسپٹ ہیلو بینزین یہ میں بتاتے ہوں کہ آرڈا یہاں پر بینزین کے بعد آتے ہیں ہیلو ہیلو بینزین ہے نا اس کی کہانی بہت مزدیکی ہوتی ہے ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے پاس سنگل ایکٹم کے اوپر موجود گروپ ہو اور وہ بنزین کے ساتھ ڈیریکٹی اٹیچ ہو جیسے فلورین ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس لون پیر ہیں یا نہیں ہیں اگر فلورین کے پاس لون پیر ہے نا تو فلورین اپنی الیکٹرون پر دیتا ہے بنزین کو جس کے وجہ سے اور دو پیرا پوزیشن کا اپری الیکٹرون سو ایکسس ہو جاتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اور دو پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہیں بٹ جو فلورین جو کلورین ہے برومین ہے آرڈین ہے پیریوڑی ٹیبل میں سب سے زیادہ الیکٹرون ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں اب الیکٹرون ایکٹیو ایلیمنٹ ہے کہہ لیں کہ الیکٹرون سو اپنی طرف کھینچنگ کا بادشاہ ہے یہ الیکٹرون سو اپنی طرف کھینچ گئے رہے گا یہ جب الیکٹرون ٹونیٹ کر دیتے ہیں بنزین کے اندر پر چلے جاتے ہیں ڈی لوکلائز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو فلورین کہتا ہے کہ بنزین ہے تو مجھے گیڑی کرواتی ہے مطلب مجھ سے الیکٹرون لے کے اپنی بنزین کے سر ڈی لوکلائز کرواتا پھر رہا ہے جبکہ ایک دفعہ آگے تو آگے اب دوبارہ سے الیکٹرون اس کے طرف جانے ہی پاتے ہیں تو جو فلورین ہے اور جو اور دور پیرا پوزیشن ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ کمپلٹیشن کے اندر ہی ہوتے ہیں فلورین دوبارہ سے اپنے الیکٹرون ٹینچنٹر کے کوشش کرتی ہے لیکن اور دوین پیرا پوزیشن ہوتی ہیں بنزین کے اندر وہ ڈی لوکلائز ہوتے رہتے ہیں مطلب اگر فلورین یہاں سے الیکٹرون ٹینچنٹر کی کوشش کرتا ہے تو بنزینک یہاں پر بیز еریدõ� ہے سو وہ بتاپروسد دی لوکلائزیشن پھر یہاں سے مو کر کے یہاں پر چلے جائیں گے یہاں سے مو کر کے یہاں پر چلے جائیں گے تو آنے والا جو الیکٹرو فائل ہے اس کو بھی ایزلی اب یہاں سے الیکٹرانس نہیں ملیں گے کیونکہ اگر اب الیکٹرو فائل یہاں سے آ کر الیکٹرانس کو نکال آنے کی توشش کرے گا تو الیکٹرو فائل کے اٹیک سے پہلے فالورین اپنے الیکٹران دیا وہ وہاں سے کنچ لے گا تو جی بنزینیں گے پھر نہ وہ فالورین کو الیکٹران دے پاتی ہے نا وہ الیکٹروفائل کو جہاں وہ دے پاتی ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہیلو بینزین کی اوبرال جو ریکٹیوٹی ہوتی نا پھر وہ بینزین کے مقابلے میں کم رہ جاتی ہے تو جتنے بھی اور دو اینڈ پیرا گروپس ہوتے ہیں وہ پہلے تو الیکٹرانز کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور دو اینڈ پیرا پوزیشن کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پر الیکٹرانز ایسا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بینزین کی کی ریکٹیوٹی بڑھ چکی ہے لیکن ہیلو بینزین کی کیسے میں یہ کچھ مکشی چلتی رہتی ہے اس وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہیلو بینزین کی جو ریکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بینزین کے مقابلے میں بھی کم ہوتی ہے تو بچے یہاں پر جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہمارے پاس بنے گا فلورو بینزین اب اگر آپ دکھ اپنی بک کے اندر ایک ایم سی کوز ہوگا چیپٹر نمبر نائم پر وہ پوچھے گا کہ مانگ دا گیون کم پانس مطابق سلپونیشن کروان گیا کس کی ایزل ہی ہو جائے گی وہ اوپشن آپ کو دیتا ہے ٹولین وہ آپ کو دیتا ہے بنزین وہ آپ کو بچے دیتا ہے کلورو بنزین اور ایک ایسنگ سو اوپشن ہے نائٹرو بنزین تو اس میں سلپونیشن ایسا 3H کس میں سب سے زیادہ اٹیچ ہو جائے گا تو بچے ٹولین پر تب بنے گی جب بنزین کے ساتھ کیا اٹیچ ہو CH3 پھر ہی کیلی بنزین ہے اس کے بعد فلورو بنزین ہے اور اس کے بعد جہاں وہ نائٹرو بنزین ہے بچے میں یہاں پر آرڈر ہی بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو دیکھیں CS3 الیکٹرون ڈرنیٹک رکھتا ہے یہ آرڈو پیرا کی اگزامپل ہے یہ سب سے دیادہ ریاکٹیو پھر اس کے بعد ہی کیلی بنزین اس کے بعد ہیلو بنزین ڈریکٹیو ہو گیا اور سب سے لاس پر میٹا ڈریکٹنگ رکھتا ہے وہ نائٹرو بنزین سب سے ریجلی جو سلپنیشن ہوگی وہ ٹولین کی ہوگی اور سب سے مشکل سے جو سلپنیشن ہوگی وہ ہماری پاس این اور ٹو والے گرفتی ہوگی اس کے بعد ہی دیمیٹری ہو CH3 پوزیٹیو تو بچے کی CH3 پوزیٹیو ہے گیا ترکھیں ہی بیڈیزیشن کلپلیٹ کرنی ہو تو میں تو یہی سکتا ہوں بچوں کو سکتا ہوں بچے اسی طرح سے وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بتائیں میتھائل پری ریڈیکل کی ہی بیڈیزیشن تو بچے کاربن کے پاس ایک الیکٹرون لون کے سب ہوتا ہے جو دو الیکٹرونز ہوتے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس لون کے رفع بھی تو ہی نہیں ہے جبکہ سکمہ بونٹ تین ہے تو چاہے پری ریڈیکل ہو چاہے کاربو کٹائن ہو دونوں کیسے میں ہی بیڈیزیشن ایس پی ٹو ہے ٹائیڈون ہے کلینر لیکن بچے کاربن آئین ہو تو کاربن کے پر ہوتا ہے نیگٹیو چارڈ اور اورگینک دو الیکٹرونز ہے اور دو الیکٹرونز کا مطلب ہے ایک لونپر ہے تو ایک لونپر ہے پلس تین شیما بونٹ ان کو سم کریں گے آنسر پورا ہے کھٹی تو کاربین آئین کی جو ہوتے ہیں وہ ٹیٹرائیڈ ہے اور اس کی جو دیمینٹی ہوتی ہے وہ ٹیٹرائیڈ ہو گی نیسٹ دیکھیں کہ سہت ڈالادھو ریکٹیوٹیو پلوجین پیو ریڈین بچے کسی بھی چیز کی مجودگی میں سب سے زیادہ ریٹی ویپ تو پھر سی آئی ٹو پھر بی آر ٹو پھر آئی ٹو تو ہماری پاس یہاں پہ ہماری پاس نمبر پورٹی سیون کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے بھی جو پولنگ ریجن کین بی یو سو ڈسنگویچ بیٹوین ون ہے گزین اور ٹولین ان میں سے کوئی ایسا ریکشن آپ نے ڈھونڈ ہے جو کوئی ایک سب شاند ہے وہ ریکشن تو کرے اور دوسرا ناشو کین جو ٹولین ویڈیسن والا ٹیسٹ ہے تو ایک بس امونی کل سلویشن ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر آئی ٹو پھر بنے گا اس پر ڈسن یوں ٹولین والا ٹیسٹ نہیں دیچتی ہم لوگ آریس پر بات کر چکتے ہیں بچہ کوئیسی نمبر پورٹی ایٹ ہے کہتا ہے کہ تیس پورنسیٹریشن افرگانیک مفونڈیا کے لڑکرٹی ویڈیو بان پرسین آلیو پرلیم کمین ویڈیسن بچے جب آپ نے حلکین کا ریاکشن پڑھا تھا تو جب آپ کے پاس پروڈکٹ بنتی تھی وہ تھی CH2 سنگل بانڈ CH2 اور ساتھ میں تھا یہاں پر بھی OH اور یہاں پر بھی OH اگر دو اڈیسن کاربن کے اوپر OH موجود ہوں پر بلائکوال پڑھتے ہیں اور آئیو پر دینا ہم دیکھیں تو دو کاربن کی برد سے یہاں پر ایتھائی لائکوال بھی فرمیشن ہوتی ہے تو بچے یہاں پہ ہمارے پاس جو رائٹ اوپشن ہے وہ ایلپا بن سکتی ہے بننے کو یہ قیسٹن بھی بن سکتا ہے کیونکہ اڈیسن کاربن جو پر ہی ڈبل بانڈ موجود ہے اگر وہ سپیسیپکلی مینشن کرتا ہی تین کے بعد تو پھر بچے آپ لوگ سائلین گلائکوال کو سیلیکھ کر دیتے لیکن میرے خیال یہاں پہ بھی بن سکتی ہے بٹ اگین میں پریفر ہی سواجہ سکتے کہہ رہا ہوں ایلپا کو کیونکہ آپ کے بک کے اندر دی گئی ہے نا وہ ایتھین کے لحاظ سے جی گئی ہے تو میں نے اس کی بیٹر سے سیلپا کو دیا وہ پیپر پر دیا ہے ایتھائی لائز پیسن کے دونوں اپشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں قیسٹ نمبر پورٹی نائن ہے کہ بچے تھا فالنگ الکین اس نوٹ پولو دا مارکونکا گروز بچے مارکونکا گروز ہونے کے لیے ہونے ضروری ہے اور انسمنٹریکل الکین وہ ہوتی ہے جس میں ڈبلی پونڈی کاربن کے پاس ڈیفرنٹ نمبر او پرڈیجن ایٹم موجود ہیں یاد رکھنے اوڈ ترمینل الکین ڈیفرنٹ نمبر او پرڈیجن ایٹم چاہے نا وہ ہمارے پاس سینٹ ہوں گے بٹن کیسے کو بیوٹین سی ایج تری سی ایج ڈی ایج ڈبل گونڈ سی ایج اور سی ایج تری بچ یہاں پر دیکھیں ڈبل پونڈی کاربن دونوں کے پاس ایک ایک ہیڈر جن ہے یہ سمیٹریکل الکین ہے اس کے اوپر مارکونکا گروز نہیں کر سکتے باقی آپ نے تینوں کا سٹرکٹر پور سے دیا کر کے دیکھنا ہے ایک کے پاس دو دو ہائیڈر جن ہوں گے ایک کے پاس ایک ایک ہائیڈر جن بچہ الکین ریکشن ہی سبسٹیوشن ہو کرتے ہیں اور ہیڈر جن کے ساتھ ہو تو آپ کو اس کو فری ریڈکل سبسٹیوشن کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے پاس پہلی ہی سٹیپ کے اندر کلورین کا جو مالکول ہے وہ اندر پریزنس آف سن لائٹ بریک ہوکے دو کلورین کے فری ریڈکلز ہیں وہ کو ریڈیوز کر دیتے ہیں نیکس ایج انڈر ویچو دا پولین کنڈیشن تولین شوزا سائیڈ سبسٹیوشن ریکشن بچہ اپنے ٹولین کا جہاں پر ہیلوڈی نیشن دی گئی نا کیلی بنزین کی اس کے نیچے ہی اس نے ٹولین کی بھی سائیڈ سبسٹیوشن دی ہوئی ہے یہ ریکشن ہوتا ہے اندر پریزنس آف سن لائٹ آپ کے پاس سی ایس ڈو سی ایل بنتا ہے پہلے جس کو بینزائل پر رائے دے نام دیا جاتا ہے پھر آپ کے پاس سی ایڈ سی ایل ٹو بنتا ہے جس کو آپ لوگ بینزل سی ایڈ سی ایڈ سی ایڈ سی ایڈ سی ایٹچ ہو بینزین کے ساتھ ایکیلہ سی ایٹچ ہو بنزین ساٹی اٹی اٹی اٹس ساتے پلائین تو تو مچ میں اپنی پھر ٹھیک انہوں سے جان لیٹی اور کون سا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو پر ورٹی لیست کو دیکھیں تو وہ سی ڈی اپل ہو جڑ کے بعد سی این کی بات آتی ہے فور اس کے بعد سی اچو کی بات آتی ہے اس کے بعد پیو اس ڈی بات آتی ہے اس کے بعد جائے وہ اچ کی بات آتی ہے اس کے بات کہیں پہ جاتی ہے یہ جو اور بغیرہ انہیں بات آتی ہے اگر یہاں پر دیکھیں سی ڈبل او ایچ ٹھیک ہے پہلے موجود ہے پھر سی ہے ٹھیک ہے پھر سی ہے جو یہ اوڈر ٹھیک لکھا ہے یہاں پر آئیں او ایچ او ایچ کے بعد اینس ٹو بھی ایڈ کر دیں بیسیکلی آپ لوگ اوڈر دکھنے ہیں میں نے پوپا نہیں لکھا میں نے کوشش کیا جو ایسی کو یہاں پر رکھوں تو بچے او ایچ کے بات اینس ٹو بھی آ رہا ہے ہمارے پاس اور اس کے بات دیکھیں بچے سی اے چو کے بات سی اے لکھا ہے حالانکہ سی اے پہلے آتا ہے اس کے بات یہ جو آتا ہے تو یہ بہلہ انکرکٹر آتا ہے ڈیٹا آ رہے گا ایسی نمبر 54 کے بنزینی سیٹیڈ ہے ڈیٹا آتا ہے بچے بینیدیم پینٹ اکسیڈ کے مجوت میں ریاکشن پر آئیں بنزین کا سیٹرکچر تھی ڈسپری ہو جاتا ہے یہ کروا رہے ہیں اس کو کیٹالیٹک اوکسیڈیشن کا آپ کے بکے اندر نام دیا گیا تو ہمارے پاس اوکسیڈیشن کی کیٹیگری کے اندر کھول کرے گا تو بچے ہمارے پاس سیسکشن کی اٹھکارٹنگ کے اندر آپ نے کیسے بھی کسیڈیشن کا مسئلہ تو آپ کے پاس لیں